ویڈیو کے بعد کیا آپ کے مسائل حل ہوئے؟ یا اس ویڈیو کے آنئر ہونے کے بعد جاؤ اس ویڈیو کے سوشل میڈیا پر چلنے کے بعد ڈپارٹمنٹ کا کیا روئی ہے تھا؟ بڑے دکھ کے ساتھ کہتا ہوں میں کہ بجائے کہ میرے جو مسائل تھے یا جو معاملات تھے ان کو سالف کیا جاتا کچھ صافیوں نے کچھ لوگوں نے وہ جب ایشیوز ارپیو صاحب تک پہنچے انہوں نے کہا کہ اس کو بلاؤ اس کا مسئلہ حل کرتے ہیں اور جن ڈی ایس وی صاحب کے ذمہ لگایا گیا کہ اس کو بلاؤ اس کا مسئلہ حل کرتے ہیں انہوں نے میرا مسئلہ کیسا حل کیا کہ میرے گھر کے اندر گھوسائے اور جمعہ کا ٹائم تھا میں اپنے بچوں کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھنے کے آوا تھا ٹھیک ہے اور مسجد میں گھوسائے جو تو سمیت اور ساتھ اور بھی بندے لے کر آگے میں نماز پڑھنے کے بعد دروشی پڑھنے کے بعد قرآن مجید پڑھا تھا اور قرآن مجید مجھ سے چھیننے کی کوشش کی پہلے سے کہا زبردستی لے جاؤ ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ سر میں قرآن مجید پڑھا ان کے ساتھ کوئی امران صاحب تھے تو انہوں نے کہا جی ارپیو صاحب نے آپ کو بلائیا ہے میں نے کہا جی ارپیو صاحب نے بلائیا ہے میں جانے کے لیے دیار ہوں لیکن یہ کونسا طریقہ ہے سنیں گے تو آپ انہیں ضمیر نہیں کہیں گے آپ انہیں بے ضمیر کہیں گے وہ میرے گھر آتے رہ گئے اب بچی کا پپر تھا میرا بورٹ کا میں ادھر گیا پیچھے آتے رہ گئے وہ کہتے ہیں جی ارپیو صاحب آپ کو بلائ رہے ہیں گھر میرے کہتے رہے گے بچوں کو ارپیو صاحب بلائ رہے ہیں لیکن دین محمد سے کہیے گا ارپیو صاحب سے میرے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہی کیونکہ جو انہوں نے تین چار دنوں میں میں سے مظالم کی ہے نا جس کی بنا کے اوپر آ کر میں نے وہ ویڈیو اپلوڈ کی آپ نے اپنے حالات بتائے تھے کہ بچوں کو کھلانے کے لیے پیسے نہیں ہے آپ کے پاس بچوں کے سکول کے فیز کی پیسے نہیں ہے آپ کا گھر کیسے چل رہا ہے آپ نے اپنا مسئلہ بتایا تھا سب کو آپ کے سامنے فیملی آپ نے دیکھ لی ہے کھانا کھاتے ہیں ہم سیمپل سے لوگ ہیں ہماری کوئی اتنی کوئی اسائشے نہیں ہے لیکن جو بیسک رسیسٹریز آف لائف ہیں جیسے یہ بچہ ہے باقی بھی دودھ پیتے تھے لیکن جب ہمارے حالات خراب ہوئے تو ہم نے بالکل کم کروا دیا اس بچے کو بھی دودھ پلانے کے ہمارے پاس پیسے نہیں تھے یہ بچہ آپ کو خود بتائے گا بلکہ ایک دو دوہ جب میں نے مند کرایا تو یہ میرے پاس آ گیا کہتا ابو مجھے تو دودھ لے کے تو میری آنکھوں سے آس ہوا آگے تھے کہ پوچھ لائی صاحب کو آپ کو خود بتائے گا بچہ گیا ایسا ہوا تھا آپ کے ساتھ پاپا نے دودھ والے کو منع کر دیا تھا پیسوں سے آپ نے کیا کہا تھا پاپا کو کہا تھا ابو دودھ بند ہو گیا ابو نے کہا ہاں دودھ بند ہو گیا یہ اندھیر نگری کی انتہا ہے یہ جوان جو سروس بھی کر رہا ہے اور معصوم بچے یہ آپ کو اس لیے ہم دکھا رہے ہیں کہ کیا وجہ تھی آخر وجہ کیا تھی کہ اس شخص نے وہ ویڈیو اپلوڈ کی اس سے پہلے کے حالات بتا رہا ہے کہ گھر میں اس معصوم بچہ جو بھی آپ نے دیکھا ہے اس کو پلانے کے لیے دودھ بھی نہیں تھا